بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد سفید رنگ کا ایک پرندہ آپ کی لاش پر آیا اور اس نے آپ کے خون سے اپنے پروں کو رنگین کیا پھر وہ اڑ کر ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بہت سے پرندے درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے اور دانے پانی کا ذکر کر رہے تھے اس پرندے نے دوسرے پرندوں سے کہا تم پر افسوس ہو کہ تم دانے پانی کی یاد میں کھوئے ہوے ہو جبکہ رسول خدا کا نور این امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور ان کا جسم کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا خون تازہ ہے پرندوں نے یہ خبر سنی تو وہ میدان کربلا میں آئے جب انہوں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ زبا ہو چکے تھے اور آپ کا سر ملون کاٹ کر اپنے ساتھ کوفہ لے گئے تھے اور آپ کو کسی نے حسل و کفن نہیں دیا تھا آپ کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا اور سہرا کی گرم ریت اوڑ کر آپ کے جسم پر پڑ رہی تھی جنگل کے جانور اور پہاڑوں اور سہراؤں کے جن آ کر آپ کی زیارت کر رہے تھے جب پرندوں نے آپ کی مظلومیت کا یہ منظر دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگے پھر انہوں نے اپنے پروں پر آپ کا خون لگایا اور مختلف اطراف کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی زبانے بے زبانی سے لوگوں کو بتانے لگے کہ لوگوں حسین کربلا میں مارے گئے حسین کربلا میں زبح کر دیے گئے اور مسلمانوں نے حسین علیہ السلام کے گھرانے کو کربلا میں لوٹ لیا یہ پرندے جہاں بھی جاتے تو دوسرے پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے ان میں سے ایک پرندہ مدینہ منورہ آیا اور روزہ رسول پر گیا اور کافی دیر تک اپنی زبان میں رسول خدا کو ان کے مظلوم نواسے کا پرسہ دیتا رہا اس پرندے کو دیکھ کر دوسرے پرندے جمع ہو گئے اور کافی دیر تک اپنی اپنی زبان میں غم حسین کرتے رہے اہل مدینہ نے پرندوں کی یہ بیتابی دیکھی لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے پرندوں کی گریہ و زاری کا دن لکھ لیا اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اور یہ پرندے دراصل رسول خدا کو پرسہ دے رہے تھے روزہ رسول سے وہ پرندہ اڑ کر ایک یہودی کے باغ میں آیا اور ایک درخت پر بیٹھ کر ساری رات غم حسین میں گریہ کرتا رہا اس باغ کے مالک یہودی کی ایک نابینہ اور اپاہج بیٹی تھی یہودی دن کے وقت اس بیٹی کو باغ میں لے آتا تھا اور شام کے وقت دوبارہ گھر لے جاتا تھا اس دن یہودی اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر نہ لے جا سکا اور لڑکی کو تمام رات درخت کے نیچے بسر کرنا پڑی جس درخت کے نیچے یہودی کی اپاہج بیٹی لیٹی تھی اسی درخت پر وہ پرندہ بھی بیٹھا تھا اس کے پروں سے خون حسین کا ایک کترہ گرا جو اس کی آنکھ پر آیا حسین علیہ السلام کی برکت سے اس کی وہ آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی پھر دوسری آنکھ پر ایک اور کترہ گرا جس سے لڑکی کی دوسری آنکھ بھی صحیح ہو گئی پھر کچھ مزید کترے اس کے جسم پر گرے لڑکی نے وہ کترے اپنے جسم پر ملے اور امام حسین علیہ السلام کے خون پاک کی برکت سے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی جب صبح ہوئی اور اس کا باپ باغ میں آیا اس نے باغ میں ایک تن درست لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اس باغ میں میں اپنی ایک آپاہج بیٹی کو چھوڑ گیا تھا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے تو بتاؤ لڑکی نے کہا اب باجان شاید آپ مجھے پہچان نہ سکے آپ کی وہی بیمار اور آپاہج بیٹی میں ہی ہوں یہود ہی یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے بیٹی سے پوچھا کہ تم تن درست کیسے ہو گئی بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ بیٹھ کر غم حسین میں گریہ کر رہا تھا لڑکی نے کہا اب باجان رات اس پرندے کے پروں سے خون کے کچھ قطرے میرے جسم پر گرے جن کی برکت سے میں شفاہ یاب ہو گئی یہودی نے پرندے سے کہا اے پرندے تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے مجھ سے میری زبان میں گفتگو کر اللہ تعالی نے پرندے کو انسانوں کی زبان بولنے کی طاقت عطا کی اور اس نے کہا میں دوسرے پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور پرندہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا اے پرندوں تم پر افسوس ہو تم دانا چگنے میں مصروف ہو اور خوشگپیاں کر رہے ہو جبکہ گرم ریت پر حسین علیہ السلام زبا ہو چکے ہیں اور ظالموں نے ان کا سر کٹ لیا ہے اور ان کا خاندان اجڑ گیا ہے یہ سن کر ہم سہرہ کربلا میں پہنچے وہاں ہم نے حسین علیہ السلام کو سہرہ کی ریت پر لیٹا ہوا دیکھا ان کے جسم سے خون جاری تھا ہم نے اپنے پروں پر ان کا خون لگایا اور متفرک اطراف کی طرف روانہ ہو گئے اور میں رسول خدا کو پرسا دینے کے لیے یہاں آیا ہوں جب یہودی نے پرندے کی گفتگو سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ جس کے خون پاک کے چھنٹوں میں اتنی برکت ہے اس کا نانا سچا نبی ہے چنانچہ یہودی اپنی بیٹی اور قام کے پانچ سو افراد کے ساتھ مسلمان ہو گیا